وزیراعلا خیبر پختونخواہ پرویز خٹک نے وزیراعظم نواز شریف کے نام کھلا خط لکھا ہے اور انہوں نے وزیراعظم سے خط میں گیارہ مطالبات کیے ہیں پرویز خٹک نے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ رضا میں تبدیلی گری اقدامات پر وفاقی حکومت کی جانب سے انتقامی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے مزید تفسیرات جانے کے اپنے نمائد محمد آکیب سے آکے بتائیے گا وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے مزید کیا مطالبات کیے ہیں جی بالکل وزیراعلا خیبر پختونخواہ پرویز خٹک نے وزیراعظم نواز شریف کو خط بیجا ہے جس میں وفاق صوبے کی جانب سے جو مشکلات پیش آ رہی ہے اس حوالے سے اس خط میں مطالبات پیش کیے گئے ہیں اہم مطالبات جو کیے گئے ہیں اس میں یہی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ کو جو آفت زدہ قرار دیا جائے فرنٹیر کانسٹیبلری جو قبیلی علاقجات میں موجود ہے وہ صوبے کے حوالے کیا جائے جبکہ شمالی وزیرکتان میں جاری جو آپریشن ہے اس کے ایڈی پیز کی ہر ممکن اقدامات کیے جائے جبکہ سب سے بڑا مطالبہ یہی کیا گیا ہے کہ پیسکو کو جنریشن سمیت صوبے کے حوالے کیا جائے اور خیبر پختونخواہ کے عوام لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ چکے ہیں جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل جو وابڈہ ہاؤس کے سامنے وزیرکتان خیبر پختونخواہ اور اس کے صوبہی وزارہ انپی ایز احتجاج بھی ریکارڈ کریں گے اسی حوالے سے کہ صوبے میں جو ناروہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس کے خلاف احتجاج کریں گے وزیرکتان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی یہ مطالبات جو آئینی ہیں اور وہ قانونی اور حق پر مبنی ان کی مطالبات ہیں اور یہ مطالبات